بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں ابھی وہ ایک ڈراما باز آیا ہے وہ ان کا ایک صوفی کوئی جسٹس اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کافی عرصے سے مین میڈیا پر میرے خلاف ویڈیوز بھی بنا رہا تھا جاہل آدمی ہے ابھی اس نے مین میڈیا پر کہا کہ فرانس والوں نے نبیل اسلام کی عجت الودا کی ریکارڈنگ جو ہے نا اس کے پر مرکنگ شروع کر دی ہے وہ ساؤنڈ ویوز انہوں نے ریکارڈ کی ہیں اور وہ کچھ عرصے میں عجت الودا کا خطبہ حضور الاسلام کی آواز میں ریلیز کریں گے استغفاللہ اس کو ڈگری کس نے دی ہے اس کو بیسک سائنس نہیں پتا کہ آواز جب ایک دفعہ مو سے نکالی جاتی ہے جب آپ نے سن لی اگر اس وقت ریکارڈ ہو جائے تو ہو جائے اس کے بعد وہ وقت کے ساتھ اسی وقت وہ ڈگے ہو جاتی ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے دوبارہ اسے ریٹریو نہیں کیا جا سکتا آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے ارتاش کے ذریعے جب وہ ارتاش تھنڈا ہو گیا وہ دوبارہ سے کیچ نہیں ہو سکتا وہ تھنڈا ہو کے ختم ہو چکا اللہ یہ کہ اس زمانے میں کوئی ریکارڈ کر لیں وہ تو آج سے سو سال ڈیٹھ سو سال پہلے کی بھی ریکارڈنگز کوئی نہیں ہیں چیج ہے کہ نبیل اسلام کی اور وہ کہہ رہا ہے فرانس والوں نے تحقیق کر لی یہ فرانس والوں نے بتا ہی کوئی نہیں کتنی آپ نے کہانییں سنی ہوئی ہیں وہ جی جپان کے ایک ڈاپٹر نے تحقیق کی ہے کہ زمزم کا ایک کترہ در پانی میں ڈال دے سارا پانی زمزم بن جاتا ہے سبان اللہ سعودی عرب والے زمزم کی صفائی قرار ہے اس میں سیورج کا پانی شامل ہو گئے لوگ بیمار ہو رہے زمزم پی کے اگر تمہارے بزرگوں کی بات مانتے ہیں تو زمزم کی ورہ سے سیورج کا پانی پاک ہو جانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے کڑو پھر ایک گٹر تھے پانی ایک ایک زمزم اپنے کترہ پانے تک نے وہ زمزم بن دائے کے نہیں اور سارا گٹر تھا پانی تو آٹے بزرگوں پھلانے میں زمزم بڑھا کے یا یہ کوئی ساری کہانی ہے جو میں پڑھائی کی اس طرح زمزم بنتے ہیں زمزم خود جو ہے وہ بیماری والا پانی بن گیا وہ بقیدہ سعودی عرب نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہیں انہوں نے گوروں کو بلایز آ رہا ہے جمیٹ شیف سے تو بندہ نہیں تھا آگے زبائی کر سکتا بقیدہ انہوں نے وہاں پہ فیلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں پھر وہ لیکے چیز انہوں نے دیکھی ہیں کہاں سی وہ سارا انہوں نے ٹھیک کیا ہے پھر ابھی بھی وہ ریگولر لیتے ہیں پانی مختلف جگہ سے کہیں اس میں کوئی چیز شامل تو نہیں ہو رہی اور آپ کو جیپان کے ایک ڈاکٹر نے اور جیپان دے کسی ڈاکٹر اوزناد ہے ڈاکٹر کوئی نہیں نہ آدھی کوئی تحقیق ہے یہ جتنی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نیل آمسٹرانگ نے قدم رکھا ایک ازان کی اللہ عبر کی عواز آئی مسلمان ہو گیا کوئی پتہ ہی نہیں دی مانسٹرانگ یہ وجہ ہے جو آپ کے دین کا مزاگ بن رہا ہے یہ کہانی ہے ان لوگوں کی تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے ملکل ٹھیک ہو رہا ہے تو اڈاکٹر اچھا یہ جو چارے لبرلز تھے جو سیکولر تھے نا وہ تو ڈرتے ہوئے دین پر بات کرتے تھے نا کیونکہ وہ کہتا تھے ہم بے اتراز کریں گے کہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ان کے بزرگوں کا مزاگ اڑا رہے ہیں میرے ساتھ تو نہیں کوئی کہہر سکتا میں تلے آگے سامنے رکھ دینا اے جو کہتا تھے ساڑھے بزرگوں دی یعنی خدمات میں دسنا ہے اے خدمات نے جناب ساڑھے بزرگوں دی انہوں نے سورج دے سائز دے نہیں سی پتا انہوں نے بوٹی کی تو پون نہیں سی یہ لیول تھا انہوں کا اور آپ کو کانییں پڑھائی ہوتی ہیں بڑا فلان فلان اتنی تنی دمیں لگا کے اور سارے اپنے زمانے دے باپا جانی سنجھے واللہ سارے باپا جانی سنجھے اپنے زمانے دے جتنے بڑا کو بزرگ جو اٹھے بڑا باپا جانی جے اے آپ زندہ مورزہ دیکھ لیں اس موڈرن دور میں باپا جانی کے ملینز میں فالور ہیں جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں جو خود کہہ رہا ہے میرا اتنے عرب کا سال کا بجڑ ہے اور وہ کیا دین سکھا رہا ہے دادا جی کی گھوڑی یہ وہ دین سکھا رہا ہے ٹی وی پہ ابھی بھی کروڑوں لوگوں کی مات ماری ہوئی ہے جبکہ میڈیا پہ آپ نے سارا تماشا دیکھ لیا ہے پرانوں کے تو میڈیا والی پرانے بھی سارے ائی کھوٹ سنجھیں اگر اس دمارے کو ویڈیو ہون دیتے تو انہوں کے سارے باپا جانی ہی نظر آمدے سب باپا جانی جے اور بچ کے انہیں اس باس دیکھیں بلکل پیر میر علی شاہ صاحب نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ قبر والوں سے جا کے مانگ سکتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میں پتا انہوں نے پہلی دلیل کہہ لکھی ہے قرآن میں آئے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو چونکہ نماز اور صبر غیر اللہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اے جی جی وہ زمانے در باپا جانی یعنی آل مدد یا نماز آل مدد یا صبر یہ مطلب تھا اس کا سال لکھا آپ لوگ حاصرے ہوتے ہیں کہ آج کے لوگ جو ہے وہ وستعین و بصبر و صلاح سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں پیر میر شاہ صاحب کے پاس بھی یہی آیات تھی یہ پچھلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا علیوی لیول یہی تھا میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں آپ تھانوی صاحب کی کتابیں کھول کے دیکھیں جو جو تعویزات انہوں نے لکھے میں کہ جی عورت کی فلاجے کا باندھیں تو ڈیلیوری میں ثانی ہوگی فلاجے کا باندھیں وہی کسے کہانیاں وہی ساری نمبرنگ والے تعویزات ان کی کتابوں میں میں لکھے میں یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مرے وے سو سال کے اندر اندر ہوئے میں ان سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ کی کتابیں بدل گئی ہیں ان کے ابھی گدی نشین زندہ ہے ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے سارے زندہ کہاں سے کتابیں بدل جانی ہیں یہی کچھ تھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس زمانے کے انجینئر کدھر گئے اس زمانے میں بھی انجینئر تھے لیکن اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا وہ انجینئر ایک علاقے میں پیدا ہوتا تھا اسی محلے میں کسی حقوران کے ہاتھوں مانا جاتا تھا اور اس کی بعد لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی یہ وجہ تھی اور اگر اس سے پیسے چلے جائے تو وہ انجینئر کتابیں لکھ کے فوت ہو جاتے تھے ان کے مرنے کے بعد لوگ پڑھتے تھے کہ کئے لکھ کے گئنے اور اس وقت تک وہ بڑے بزرگ ڈکلیئر ہو چکے ہوتے تھے اس لیے ان سے چھٹکارہ نہیں تھا امام بخاری امام مسلم میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب لوگ تانگائے ہیں بخاری مسلم سے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کتابوں سے اعلانیں براد کر دیں لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو اسلام پورے ہی ختم ہو گیا نا قرآن تو ان کے خلاف تھا ہی حدیثیں بھی خلاف نکلائیں آپ کیسا مجھتے ہیں انفیوں کو بڑا مزہ آتا ہے جب وہ دورہ حدیث میں بخاری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو رفلی دیم کی حدیثیں وہاں کبر کروانی پڑتی ہیں نہیں وہ ان کا جواب دینے کے لیے پڑھاتے ہیں اس لیے جو انفی علماء سمجھدار تھے انہوں نے سیدھا امام بخاری کو گالیاں نکالی ہیں بقیدہ ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں سلام ہے ان کو بلکت صحیح تو ان تو انہوں نے صحیح کام کیتا رہے ہیں یہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ اس لیے کتابیں لکھیں یہ تو چلے گے بزرگ ڈکلیئر ہو گئے جب بعد میں تحقیق شروع ہوئی اب بزرگ بھی بن چکے تھے نہ اکھ سکتے سے نہ نکل سکتے سے یہ وجہ ہے کہ باتیں انجینئر کی نکل رہی ہیں کتابیں ان کی پرینٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ان کتابوں سے ہی جان بھی نہیں چھڑا سکتے کیونکہ سنیت تو نام ہی پھر بخاری مسلم کہے تفضیلی دنیا میں کیوں نہیں تھی پہلے اگر کوئی اس طرح کی واز اٹھتی تھی یوٹیوب نہیں تھا یہ تو اجمیرشی والے یوٹیوب نہ بناتے اور بغداشی والے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہمیں دیتے تو آج بھی دنیا نے اسی طرح ہی مار جانا تھا ظاہرہ ہی نہیں بزرگوں کے کہتے ہیں بزرگوں کے خدماتہ انہوں نے کیا ہوگا ظاہرہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ میڈیا کی برکت سے اب یہ واز ہر جگہ پہنچی ہے ورنہ یہ پہلے بھی زمانوں میں لوگ پیدا ہوتے تھے اگر آپ کے ثبوت کیا سب سے بڑا ثبوت آپ کے لئے یہ ہے ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور امام حسین کو ان کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا گیا ہے باقی کتے سنجھے ثبوت مل گیا یہ کچھ ہوتا تھا اور یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے اعلان حق بلند کرنے پہ امام حسین کے ساتھ کھڑے چند لوگ ہیں باقی سب لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں یا نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ پرانا کوئی بھی زمانہ کریں واقعہ کربلا کے تو بات کی زمانہ ہے نا تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی اسٹیبلش دین یا فرقے کے خلاف واز اٹھاتا تھا بنوباس کی تلوار تیار تھی اس کے لئے انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر فکرہ نفی نافذ کیوئی تھی ان کے بزرگوں کی اوقات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام بھی اس زمانے کے بڑے مہدسین مشکوق مانتے تھے امام مالک جب خلیفہ وقت کے دربار میں گیا اور اس نے تعرف کر رہا ہے کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے قاضی ابو یوسف ابو نیفا کا سب سے بڑا شنگیر دی تو امام مالک نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے لیکن بس اتنی بچارے کر سکتے تھے نا مہدسین تو اشکین کرے ان لوگوں گھاس نہیں ڈالا کرتے تھے ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے جو تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے اسی لئے وہ کہتے ہیں یہ ساڑھییں دیساویسن امام مخاری نے نہیں لکھی ہیں بلکو صحیح کیتا ہے وہ آئی کوئی نہیں سن کیوں لکھتے ہیں بس بچارے کتابیں لکھتے رہے کہ کبھی اچھا وقت آئے گا ہماری بھی سنی جائے گی حکومت انفیوں کی ہے کتابیں بخاری مسلم تھیں اور بلکل آپ کو زیڈفی کا انفیق ہے یہ تو اللہ نے یہ مبارک دور آج کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بارے اللہ کے فضل سے ہر طرف آپ ان کو موں چھپانے کی جگہ نہیں ملتی وہ کہہ رہے ہیں جیریر صاحب نے بخاری دیدیزی بھی آل کیتی ہے تو سی کہہ رہے ہیں لکھا ہے تو بخاری میں تو یہ لکھا ہے آپ بخاری کو تو گالی نہیں نکال سکتے اور منو بھی یہ ادھو نصارہ تا جینٹ کہتے ہیں یعنی کہ ماں بخاری ماں مسلم بھی یہ ادھو نصارہ کے جینٹ نعوذ باللہ